جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں انبیاء اکرام سے موجزات ظاہر کرواتے ہیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اللہ نے بہت سارے موجزات ظاہر فرمائے ہیں مگر کفار مکہ ہمیشہ کہتے تھے کہ موجزہ لائیے کوئی نشانی لائیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی آپ صاف کہہ دیجئے کہ موجزہ پیش کرنا میرا کام نہیں ہے میرا کام اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچانا ہے اور بات کو صحیح واضح طریقے سے تمہیں جو ہے سمجھانا ہے مگر اتنی بات یاد رکھو کہ تم پر اگر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ عذاب نہیں آئے گا اور یہ نہ سمجھنا کہ تم حق پر ہو اس لئے عذاب نہیں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہاں ہر کام کے لئے ایک دستور ہے ایک وقت مقرر ہے اذا جاء اجلہم فلا يستاخرون ساعتم ولا يستقدمون اللہ فرماتے ہیں کہ جو مدت اور جو وقت اللہ کے پاس تیہ ہے جب وہ وقت مقرر آئے گا تو پھر ایک لمحہ نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتے ہیں اس لئے تمہیں عذاب کا مطالبہ کرنے کا کرنے کے بجائے تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے جو بات پیش کر رہے ہیں اور اللہ کا جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ بات برحق ہے یا نہیں جب ان کی بات برحق ہے تو تمہیں اسے قبول کر لینا چاہیے ان کفار و مشرقین کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے کہ عذاب لا کے بتاؤ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ ان کو یہ کہیے ان سے یہ پوچھئے کہ اگر رات کو یا دن کو اللہ کا عذاب آ گیا تو کیا خدا کا عذاب کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں جلدی کرنا چاہیے عذاب کے معنی حلاقت کے ہیں تباہی کے بربادی کے ہیں تباہی بربادی سے تو آدمی کو پناہ مانگنا چاہیے اور اس سے بچنے کی جو ہے تدبیر کرنی چاہیے لیکن تم عجیب لوگ ہو کہ تم جو ہے عذاب میں اجلت کر رہے ہو بھلا بتاؤ کہ عذاب کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں آدمی جلدی مچائے یہ تو ایسا ہی ہوا کہ کوئی آدمی حلاقت اور تباہی میں جلدی مچانے لگے کہ جلد مجھے تباہ کر دو جلد مجھے جو ہے حلاق کر دو ایسا تو کوئی اقلبند انسان نہیں کر سکتا ہونا تو یہ چاہیے کہ عذاب سے تم اللہ کی پناہ مانگو عذاب تو پناہ مانگنے کی چیز ہے اور جو چیز عذاب کا سبب بنتی ہے آدمی کو اس سے بھاگنا چاہیے اور اس سے جو ہے بچنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کفار و مشرقین کو جھنجوڑا اور فرمایا کہ عذاب اگر دن یا رات میں آ جائے تو عذاب کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں تم اجلت کر رہے ہو عذاب تو اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے اور عذاب سے بچنے کی جو ہے اور امید کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تم عذاب کا انتظار کر رہے ہو تو کیا جب اللہ کا عذاب آئے گا تب تم ایمان لاؤگے بار بار عذاب عذاب کی رکھ لگا رہے ہو تو کیا اللہ کا جب عذاب آئے گا تب ایمان لاؤگے تب اگر ایمان لانا چاہوگے تو تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا آدمی کا ایمان اس وقت تک قابل قبول ہے کہ جب تک آدمی پر موت تاری نہ ہو جو ہی آدمی پر موت تاری ہو جاتی ہے اور نزہ والی قیفیت آ جاتی ہے تب اگر کوئی کافر کلمہ پڑھ لے ایمان قبول کر لے اس وقت کا ایمان اللہ کے پاس قبول نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جب موت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو آدمی پر آلم آخرت منکشف ہو جاتا ہے کھل جاتا ہے اور تب جو ہے آدمی سب کچھ دیکھ لیتا ہے ایمان غیب پر لانا ہے دیکھ کر ایمان لین آنا ہے اللہ تعالیٰ نے پورا نظام ایسا بنا رکھا ہے دنیا کو امتحان کی جگہ اللہ نے بنا دیا حق کیا ہے باطل کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سمجھا دیا آسمانی کتابوں کے ذریعے بالکل واضح طور پر بتا دیا اب انسان کو اپنے اختیار سے حق کو قبول کرنا ہے اگر حق کو قبول کرے گا اللہ کے یہاں عذاب سے بچے گا اور اگر حق کو اپنے اختیار سے قبول نہیں کرے گا این جب مر رہا ہے روح نکل رہی ہے تب اگر کوئی کہے کہ میں ایمان لاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس وقت کا ایمان قبول نہیں فرماتے مر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جرنل سٹور ہمارے پاس مہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے شادی ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے میاری اور شاندار کالیٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے ہمارا پتہ یاد رکھے مادنہ پیٹ مارکٹ نزدیک مسجید محمدیہ اس نمبرات پر آج ہی کونٹیک کریں 9700 145 714 77025 70575 ہمار انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جرنل سٹور